بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھتا ہوں عشاء کی چار رکعت واجب قربطن اللہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دل میں کرے یا زبان سے ادا کرے اللہ اکبر تکبیرت الاحرام ہر نماز کی ابتداء میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے اللہ اکبر کہتے وقت بدن ساکن حالت میں ہو مستحب ہے اللہ اکبر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک بلند کرے مستحب ہے بدن کو سیدھا کندھوں کو جھگائے ہاتھوں کو زانوں پر رکھے انگلیاں ملی ہوئی ہوں سجدے کی جگہ پر نگاہ ہو قنوط ہاتھ چہرے کے مقابل بلند کرے دونوں ہتیلیاں ملا کر آسمان کی طرف رکھیں انگوٹھے کے علاوہ انگلیاں بھی ملی ہوئی ہوں نظریں ہاتھوں کی ہتیلیوں پر ہوں گی مستحب ہے رکو میں جانے سے پہلے سیدھا کھڑا ہو کر تکبیر کہے رکو میں گھٹنے پیچھے کی طرف کرے پشت سیدھی کرے گردن لمبی کرے اسے پشت کے برابر کرے دونوں قدموں کے درمیان نگاہ کرے عورتوں کے لیے مستحب ہے رکو میں ہاتھ گھٹنوں سے اوپر رکھیں اور گھٹنے پیچھے کی طرف نہ کریں احتیاط واجب ہے کہ رکو میں تین مرتبہ سبحان اللہ یا ایک مرتبہ سبحان رب العظیم و بحمد سے کم ذکر نہ ہو مستحب ہے ذکر سے پہلے یا بعد میں درود پڑھے رکو سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو بدن سکون کی حالت میں ہو اور کہے سمی اللہ ہو لیمن حمیدہ سجدہ قیام سے سجدے میں جانا مرد سجدے میں جانا چاہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے عورتیں جب سجدے میں جانا چاہیں تو سب سے پہلے زانو زمین پر رکھیں سجود ہر رکات میں رکو کے بعد دو سجدے ہوں گے سجدہ یہ ہے کہ پیشانی دونوں ہتیلیاں گھٹنوں کے سرے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کے سرے زمین پر رکھے مرد کوہنیاں اور شکم زمین سے نہ چمٹائیں پاؤں کھلے ہوں عورتیں کوہنیاں اور شکم زمین سے چمٹائیں آزائے بدن ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں تشہد سجدے سجدے کے بعد دائیں پاؤں کی پشت بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھیں ہاتھ زانوں پر انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں نگاہیں اپنی گوت کی طرف ہوں عورت سجدے کے بعد بائیں ران پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کی پشت بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھے ہاتھ رانوں پر رکھے جب بیٹھ جائے اور اس کا بدن ساکن ہو جائے تو تکبیر کہے سلام آخری رکھات کے تشہد کے بعد مستحب ہے کہ بیٹھے ہوئے ساکت بدن کے ساتھ سلام کہے بسم اللہ باللہ والحمد للہ وخیر الاسماء كلها للہ اشہد ولا الہ اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبد ورسول اللہ صلی على محمد وآل محمد السلام اسلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تاقید ہے کہ انسان نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ اس ترتیب سے پڑھے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ الحمد اللہ اور تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اس کے بعد سجدے شکر بجھال آئے مرتبہ ملتبہ مرتبہ جوال مرتبہ 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 ہمتنیس مرتبہ بجرے موسیقا 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 موسیقا